سلام علیکم ناظرین میں اس وقت کذافیس ٹیڈیم کے جس ملبے کی اوپر آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوں یہاں پر کسی زمانے میں کذافیس ٹیڈیم کی مین بللنگ ہوا کرتی تھی یہ جو جگہ ہے یہاں پر میرے بائیں طرف یہاں پر ایک ڈریسنگ روم ہوا کرتا تھا اور میرے دائیں جانے بھی ایک ڈریسنگ روم ہوا کرتا تھا چونکہ اب نظر نہیں آ رہا یہ بالکل ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور اب یہ ملبے کا ڈھیر جو پچھلے مہینے بنا دیا گیا تھا یہاں پر جو بللنگ تھی وہ گرا دی گئی تھی اور یہاں سے جو ملبہ تھا وہ سارا اٹھا دیا گیا ہے اب یہاں پر کذافیس ٹیڈیم کی ایک نئی سٹیٹ آف دی آرٹ بللنگ بنے گی وہ کیسے بنے گی یہ جو پیچھے کذافیس ٹیڈیم آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جنگلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس جنگلے سے کافی پیچھے تھی جو پرانی بللنگ تھی اب جو نئی بللنگ بنائی جائے گی اس کو جنگلے کے تھوڑا سا قریب کیا جائے گا تاکہ جو یہاں سے ویو ہوتا ہے وہ کافی دور نظر آتا تھا کیونکہ پلیئر جب وہاں پر کھلتے تھے تو یہاں سے جو بیٹھ کے میچز دیکھ رہے ہوتے تھے ناظرین ان کو کافی زیادہ دور سے نظر آتا تھا تو اسی لئے چیئرمن پی سی بھی نے موسیٰ نکوی نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے تو ویو کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر یہ جو بللنگ ہے اس کو گرہ دی جائے گی اور یہاں پر ایک نئی بللنگ تعمیر کی جائے گی اب نئی بللنگ کے اندر کیا ہوگا وہاں پر یہ جتنا بھی یہ فرنٹ والا ایریہ ہے یہاں پر ایک ہسپیٹیلیٹی باکسز بنیں گے جو کہ باقی جو دنیا کی انٹرنیشنل سٹیڈیمز ہیں وہاں پر ہسپیٹیلیٹی باکسز ہوتے ہیں فرنٹ کیو پر جہاں پر جو بڑی بڑی ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں جو تقریباً پچاس پچاس لاکہ ایک باکس جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر ایک فرنٹ رو کیو پر ہسپیٹیلی باکسز تعمیر کی جائیں گے جبکہ یہاں پر اس کے بیک سیٹ کیو پر پھر دفاتے روں گے جو کہ پہلے فرنٹ پر ہوا کرتے تھے چاہے وہ چیئرمن کا آفیس ہے سی او کا آفیس ہے دیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹر کا یہ تمام طرح آفیسز سامنے ہوا کرتے تھے اب یہاں پر جو کام ہے آج وزیراعظم شہباز شریف نے اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا اور یہ جو کنوپی اس سیٹ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں جو لگی ہوئی ہے یہاں پر شہباز شریف آئیت وزیراعظم انہوں نے آج افتداء کیا سنگے بنیاد رکھا بلکہ اور سنگے بنیاد رکھنے کے بعد اب اس کیو پر چوبیس گھنٹے کام شروع کیا جائے گا یہاں پر مزدور جو ہیں جو مشینری ہے وہ ایک بار پھر سے لائی جائے گی اور وہ چوبیس گھنٹے یہاں پر کام کریں گے کیونکہ وقت کافی کم ہے چیمپیونز ٹروفی کے لیے یہ سٹیڈیم تیار ہونا ہے اور چیمپیونز ٹروفی فروری کے مہینے میں کھیلے جانی ہے اور تقریباً دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دی گئی ہے اور دسمبر تک یہاں پر اس سٹیڈیم کو پوری طرح سے اپگریڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی اپگریڈیشن کا کام شروع ہونا ہے اور اس کے ساتھ کراچی کا سٹیڈیم کیونکہ تین وینیوز کی اوپر پاکستان نے چیمپیونز ٹروفی کی مذبانی کرنی ہے اور ان تینوں وینیوز کو اپگریڈ کیا جائے گا یہ جو پیچھے انکلوجرز نظر آ رہا ہے جو اس وقت کافی زیادہ ملبا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے سارا اور چھت بھی آپ کو نظر نہیں رہی حالانکہ وہ دوسری جانے باقی ساری چھتیں ویسے کی ویسے ہیں یہ ہے فضل ویموت انکلوجرز جو کہ کذافی سٹیڈیم کا وی ای پی انکلوجر شمار ہوتا ہے یہاں پر چونکہ ڈریسنگ روم ہوتا ہے کھلاڑیوں کا اور بلکل سامنے یہاں پر کھلاڑی بھی بیٹھتے ہیں جب میچ ہوتا ہے یہاں پر جو وہاں پر فینس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھلاڑیوں کا بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اس لئے وی ای پی انکلوجر ہے ان کو اب گرا دیا گیا ہے ان کے جو چھت ہے وہاں اکھار دی گئی ہے جو کرسی ہیں وہ بھی اکھار کے سائٹ پہ رکھی جا چکی ہیں اور اس کو اب اپگریڈ کیا جائے گا اپگریڈ ایسے کیا جائے گا کہ اس میں ایک کپیسٹری بیلنگ کی جائے گی اب ذرا میں آپ کو دوسرا روح دکھاتا ہوں یہاں پر امران خان انکلوجر کا بھی اس سائٹ پہ اگر ہم بات کریں یہ جو دیواریں اس وقت آپ کو ٹوٹی پوٹی نظر آ رہی ہیں یہ ہے امران خان انکلوجرز اور اب امران خان انکلوجرز بھی وی اے پی انکلوجرز میں شمار ہوتا ہے جیسے کہ فیصل محمود کی بارے میں میں کہہ رہا تھا یہاں پر ایک ڈریسنگ روم ہوتا ہے جو مہمان ٹیم ہوتی ہے ان کا ڈریسنگ روم یہاں پر ہوتا ہے اور جو کومی ٹیم ہوتی ہے ان کا ڈریسنگ روم اپوزٹ سائٹ کی اوپر ہوتا ہے تو اسی لیے اب اس کا بھی سیم وہی سیچویشن ہے جو کرسیاں وغیرہ اٹھائی جا چکی ہیں یہاں سے چھت پی اکھاڑی جا چکی اب ان دونوں انکلوجرز کو اپگریڈ کیا جائے گا اپگریڈ ان سینس میں کیا جائے گا کہ یہاں پر ایک نئی کرسیاں بھی لگائی جائیں گی اور ان کے ساتھ ست کپیسٹری بیلنگ کی جائے گی مطلب تقریباً ہزار سے دو ہزار کی قریب جو گنجائش ہے وہ بڑھائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شائقین جو ہیں وہ یہاں پر آکے سٹیڈیم کے اندر میچ دیکھ سکیں سوشل میڈیا کیوں پر کچھ بحث جاری تھی کہ شاید عمران خان انکلوجرز کو گرا دیا گیا اور عمران خان جو انکلوجرز ہیں اس کا نام بھی چینج کر دیا جائے گا تو خیر اس بات میں تب ہی تک کوئی صداقت نہیں کیونکہ نہ صرف عمران خان انکلوجرز کو گرایا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ فضل محمود انکلوجرز کو بھی گرایا گیا ہے یہ دونوں انکلوجرز مین بلنگ کے بلکل ساتھ تھے رائٹ اور لیفٹ کی اوپر یہ دونوں انکلوجرز موجود تھے چونکہ مین بلنگ کو بھی گرا دیا گیا ہے اور ان کی بھی اپگریڈیشن ہو رہی ہے تو اسی لیے ان دونوں جو انکلوجرز ہیں ان کی بھی اپگریڈیشن کا کام جاری کیا گیا ہے یہ جو اس وقت پیچھے آپ کو گرین کذافی سٹیڈیم نظر آ رہا ہے یہ بلکل یہیں پر برقرار رہے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انکلوجرز ہیں وہاں پر کرسیاں برقرار ہیں چھت لگی ہوئی ہے سامنے فورینڈ بلنگ ہے جہاں پر میڈیا ہوتا ہے اور باقی جو پلیئرز کی فیملیز جب میچ دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں یہ جنگلہ ہے یہ بلنگ آپ کو بلکل اس کے قریب نظر آئے گی جیسے آپ کو اول ٹریفرڈ کا اگر میں سٹیڈیم کی اگزیمپل دے دوں وہ جیسے نظر آتا ہے نا تو بلکل یہ ویسے ہی یہاں سے نظر آیا کرے گا اور بانڈری لینڈ بھی بلکل پاس ہوگی اور یہاں سے جب یہ سٹیڈیم بن جائے گا اور جب آپ کو یہاں پر نظر آئے گا تو ایک بڑے زبردست قسم کا ویو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جو لوگ یہاں پر اس مین بلنگ کے اندر میچز دیکھیں گے جب چیمپینز ٹرافی آئے گی تب آپ کو اس کا اصل روپ جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم کا نظر آئے گا کیونکہ آج جب وزیراعظم کو چیمپین پی سیوی موسن نقفی کی جانب سے بریفنگ دی گئی اس میں جو اس مین بلنگ کا نیا نقشہ ہے وہ بھی ڈسکس کی گا کہ یہ نئی بلنگ کس طرح کی ہوگی یہاں پر ایک پارکنگ کا بھی وسیع تر انتظام کیا جائے گا جبکہ باقی گراؤن ویسی کی ویسی برکرہ رہے گی کلبتہ وہ جو لائٹ لگی ہوئے جو کس وقت بلکل وہ کہتے ہیں کہ کبار کا سامنظر پیش کر رہی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر ایک نئی جو ہے وہ لائٹ سکرین کی تنصیب کا کام بھی کیا جائے گا کروڑوں کی لاغت سے جو ہے یہاں پر ایک نئی لائٹ سکرین نصب کی جائے گی ایک اس سائیڈ پر بھی اور اس ایک اس کے بالکل سامنے بھی وہاں پر ایک لائٹ سکرین نصب کی جائے گی میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ جو آپ کو ایلی ڈی سکرین نظر آ رہی ہے جس کی اوپر ٹوٹل وکیٹس اوورز پارٹنرشپ وغیرہ کچھ لکھا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے سعید احمد انکلوجر کے بالکل ساتھ تو یہاں پر بھی ایک نئی سکرین نصب کی جائے گی کیونکہ یہاں پر جب فین میچ دیکھنے آتے ہیں تو ان کا ویو خراب ہوتا ہے تو سامنے ان کے سکرین آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پوری طرح سے ویو نہیں ملتا لیکن اب یہاں پر جب نئی سکرین کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا جائے گا تب آپ کو اصل چیز نظر آئے گی یہاں پر بارحال اب اس جگہ کی اوپر اب تیزی سے کام شروع کر دیا جائے گا مزدور یہاں پر چوبیس گھنٹے کام کریں گے اور دسمبر کے انڈ تک یہاں پر آپ کو کذافی سٹیڈیم کی نئی بلنگ میں نظر آ جائے گی اور فلی اپگریڈڈ کذافی سٹیڈیم آپ کو دسمبر کے انڈ تک نظر آ جائے گا گو کہ ایک اور بھی پریشان کون چیز ہے کہ منسون کا موسم ہے بارشی ہو رہی ہے اور جب یہاں پر بارشی ہوتی ہیں تو حالات کافی جیدہ گھنبیر ہو جاتے ہیں پانی یہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو مزدوروں کو کام کرنے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اب مقابلہ سخت ہے وقت کم ہے اب دیکھتے ہیں کہ مزدور جیتے ہیں یا کہ منسون جیتا ہے کیونکہ دسمبر تک کئی ڈیڈلین دی گئی ہے اور فروری کے تقریباً دس فروری سے یہاں پر انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گی جو ابھی تک کا شیڈول آیا ہے کذافی سٹیڈیم کا تقریباً بارہ تاریخ سے بارہ فروری سے اٹھارہ فروری کے درمیان یہاں پر وام اپ میچز بھی کھیلے جائیں گے ٹیم یمبر پریکٹس سیشن بھی کریں گی کذافی سٹیڈیم کے اندر تقریباً آٹ نو کے قریب پچیز ہیں سائیڈ کیو پر بھی پچیز ہیں اور سٹینڈر کیو پر بھی پچیز ہیں جہاں پر جو انٹرنیشنل ٹیمز ہیں وہ ٹریننگ کیا کریں گی